بہاول نگر میں سہافیوں کی تحب اس کے حوالے سے دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکاروں نے حادثے کی صورت میں ابتدائی طبیعی امداد دینے کی عملی تربیت بھی دی مزید تفسینا چاندے ہیں محمود بشیر سے بہاور لگر کی مقامی ہوتل میں سینٹر فار پیس اینڈ ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو نے انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ کی معابلت سے صحافیوں کے جسمانی تحفظ کے حوالے سے دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا احتمام کیا جس کا مقصد پاکستان میں میڈیا تحفظ کے پسمندر کی تفہین تنازعات کی حساسیت صحافتی غیر جانبداری اور جسمانی تحفظ کے حوالے سے آگاہی فرام کرنا تھا دو روزہ تربیتی ورکشاپ میں ورکنگ صحافیوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا پروگرام ٹرینر و سینئر جنرلس اعزاز سید نے رپورٹنگ کے دوران درپیش خطرات اور ان سے بچاؤں کے متعلق حفاظتی تدابیر سے آگاہ کیا تربیتی پروگرام کے منتصمین اور ٹرینر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا صحافتی ٹریننگ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ صحافیوں کی سیفٹی تھی اور اسی سیفٹی کو مد نظر رکھ کر اس ٹریننگ کا مینویل ہے وہ ترقید دیا گیا تھا چینٹر فور پیس ایڈ ڈیویلیمنٹ انیشیائٹیوز کے تحت ٹریننگ ہوایی کی صحافیوں کی اور یہ ایک ٹریننگ کا پورا سلسلہ ہے جو پورے پاکستان میں ہم کرائیں گے جس قسم کے صورتحال میں ان کو ریپورٹنگ کرنا پڑتی ہے تو یہ جو یہ ٹریننگ ہے اس وقت کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو یہ اپنے کام کے دوران محفوظ رکھ سکے ریسکیو وان من ٹو ٹو کی ٹیم نے کسی بھی حادثہ کی صورت میں زندگی بچارے کے بنیادی اقدامات حادثہ سے بچاؤ ہڈی کے فریکچر اور زخمی ہونے کی صورت میں بروقت ابتدائی طبیع امداد کے متعلق مفید معلومات محیع کی ریسکیو ٹرینرز کا کہنا تھا کہ ریپورٹنگ کے دوران صحافیوں کو بھی جسمانی تحفظ کا خیار لکھنا انتہائی ضروری ہے اس ٹریننگ چیسٹنگ میں جو بنیادی اور اہم معلومات فراہم کی ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف صحافی اپنا تحفظ کر سکتے ہیں بلکہ زخمیوں کو بھی بروقت ابتدائی طبیع امداد دینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں دو روزہ تربیتی ورکشاپ کے اختتام پر سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیئیٹیو کی پروگرام منیجر میش شمائلہ اور پروگرام ٹرینر اعزاز سید نے تربیتی ورکشاپ میں حصہ لینے والے صحافیوں میں ٹریننگ سیٹیفکیٹ تقسیم کیے کیمرامین عبدالوکیل ویکی کے ساتھ محمود بشیر اے نیوز بہاون لگر